آج میں کرانا جا رہا ہوں آپ کو اٹھارے نمبر دو جارے اٹھارے یو پی ٹیٹ میٹ پورسن کا سولوشن تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈائریکٹ اوپسن پھر میں اس کو تھوڑا سول کر کے بھی بتاؤں گا تو اس میں دیکھیں نائنٹی ون کا جو پہلا کوشن ہے نا اس وہ ہے اس کانسر ہے تین سو پرسنٹ اس کے بعد یہ والا ہے اس کے ثری پائنٹ فائی نائنٹی ٹو کا فرسٹ پارٹ نائنٹی ٹو کا ہسٹ پارٹ اب اس کے بعد 93 چلتے ہیں ۹۪ پہ ہے 건� firsthand تو مائنس 2 اپون 3 یعنی کی سیکنڈ پارٹ اس کے بعد نیکسٹ ہے اس کے بعد آتے ہیں 93 94 94 کا ہے 94 کا ہے آپ کا انسر ہے 2 صحیح 2 اپون 5 یعنی 4th پارٹ 2 اپون 2 اپون 5 4th پارٹ ہے اس کے بعد 95 95 کا ہے آپ کا انسر 16.1 یعنی 3 اس کے بعد 95 95 کا ہے 96 کا ہے x equal to 2 y is equal to 9 اپون 2 x equal to 2 y is equal to 9 اپون 2 یعنی 2 صورت ہے آپ دیکھیں نیسٹ کوشن کیوں چلتے ہیں نیسٹ کوشن کیا ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے دھیان سے 97 کا ہے 97 کا فرسٹ پارٹ 97 کا جو آنسر ہے آپ کا وہ ہے a equal to 0 equal to 2 یعنی فرسٹ پارٹ اس کے بعد 98 ایک آسمانی قنطو اب ورثی دسمالر سنکھیا ہوتی ہے تو وہ ہے ایک پریمہ سنکھیا پہلا آنسر ہے اس کا دوسرا ہے دیئے کے چتر میں یہ کرنے کالنا ہے اس کا جو آنسر ہے وہ ہے اس کا جو آئے گا آپ کا 99 99 کا ہے 16 اپون 16 اپون 3 یعنی تیسرا بکلپ ہے اس کا اس کے بعد 100 100 والے کوشن ہے اس کا جو آنسر ہے وہ ہے 38 یعنی تیسرا پارٹسن اب 101 کا ہے 101 کا جو ہے وہ چوتھا بارٹ ہے n کی پاور 1 اپون n-1 ایک سے ایک کا چوتھا آپ چلتے ہیں 102 ایک سو دو ایک سو دو پہ ہے 1 اپون 25 1 اپون ایک سو دو پہ ہے 1 اپون 25 یعنی کہ یہ ہے دوسرا اس کے بعد جو 103 ہے اس کا بھی سیکنڈ پارٹ ہے یہ ہے x کی 800 greater than x کی پاور 101 0-1 یعنی کہ دوسرا اس کا صحیح ہے اب دیکھیں next question کیوں چلتے ہیں next question میں 104 104 میں ہے کتنے سمیے میں 8% بیاج کی درست ہے تو یہ والا ہے آپ 104 کا ہے 5 ورس یعنی کہ تیسرا پارٹ اب اس کے بعد 105 105 میں وہ چھوٹی چھوٹی سنگیا 5 یعنی کہ اس کا 105 کا ہے تیسرا 105 کا تیسرا 106 106 میں ایک ہی ویلو ہوتا نہیں ہے تو 106 میں جو ایک ہی ویلو ہوگی وہ ہوگی دو یعنی اس کا تیسرا پارٹ ہے اس کا تیسرا پارٹ اب 107 107 میں پہلے ہی آنسر ہے اس کا اور اس کے بعد آتے ہیں 108 108 کا جو آنسر ہے 108 ایک سو آٹھ والے کا بھی پہلے ہی آنسر ہے 108 پہلے کا ہی آنسر ہے پہلا پارٹ اس کا 109 کا ہے پانچ یعنی دوسرا پھر 110 کا ہے 110 کا دوسرے کا چوتھے کا چوتھا ہے اس کا ایک سو آٹھ دو بھائی برابر مائنس ایک ہے اس کے بعد ایک سو گیارہ ہے دو بھائی ساتھ یعنی دوسرا کھوش ہے اس کے بعد ایک سو بارہ ہے ایک سو بارہ ہے تو ایک سو بارہ میں کا ہے کسی برابر کے ایک سو بارہ کا آپ کا آنسر ملے گا ایک سو بارہ کا آنسر ہے آپ کا چھبیس یعنی کی دوسرا والا چلتے ہیں اس کا جو دوسرا ہے ایک سو تیرہ ایک سو تیرہ میں کا جو ہے ایک سو تیرہ کا آنسر آپ کا تیس انس تیس انس یعنی کی فرسٹ پارٹ اور اس کے بعد آتا ہے ایک سو چودہ ایک سو چودہ میں ہے آپ کو فرسٹ پارٹ ایک سو پندرہ میں ہے آپ کو نائنٹی ون یعنی کی فورٹ پارٹ اب آتے ہیں ایک سو سولہ ایک سو سولہ کا جو آنسر ہے وہ ہے فورٹی ٹو یعنی کی تیسرا پارٹ ایک سو سترہ ابھیاس بیدھی یعنی کی تیسرا اور اس کے بعد ہے اٹھار مٹھار میں کا پہلا ہے اور ایک سو انیس ایک سو انیس ایک سو انیس مانس اوڑے چار اور لاسٹ ہے ایک سو بیس ایک سو بیس کا جو آنسر ہے وہ ہے ایک سو بیس کا دو سو چالیس دو سو چالیس یعنی تیسرا اب یہ آپ کا ہو کیا آنسر کی اب دیکھو اس کو میں تھوڑا سول کر آتا ہوں اب جب آپ اس کو یہ آنسر شروع سے سمجھتے ہیں اب دیکھئے ہم اس کو کرتے ہیں سٹارٹ پہلے کوشن ہے یہ گھن کی پرتے بھجا کو دھگنا کر دیا جائے تو اس کے سمپور پرسٹ شیط پھل میں کتنے پرتیسیت کی بھردی ہو جائے گی تو اس کو کرنے کے لیے دیکھئے یہ گھن کی جو بھجا ایکس ہے جب اس کی بھجا کو ڈبل کر دیں گے تو اس کا جو بھجا پرسٹ ہوگا وہ ہوگا سمپور پرسٹ جو ہوگا وہ ہوگا ٹو ایکس کا ہولو سکر ہے فور سکس ٹو ایکس کا ہولو سکر میں سے یہ مائنس کر دیں گے تو یہ بچے گا اٹھار ہے ایکس کا ہولو سکر ہے اب چونکہ ہمیں یہ وہاں کتنے پرتیسیت بھرتی ہو جائے گی تو ہمیں بٹے میں لگائیں گے سکس ایکس سکر اور انٹو کر دیں گے ہنڈیٹ جب اس کو ہم سول کریں گے ایکس سکر سے ایکس سکر کینسل تو اسے سول ہوکے ہمارا آ جائے گا چھہتی اٹھار ہے سو کی تین سو سے گھڑا کریں گے تو تین سو یعنی پہلے کا جو نائنٹی بن گا ہو گیا تیس رہا پارٹ اب دیکھیں نیسٹ کوشن کیوں چلتے ہیں نیسٹ کوشن کوشن نمبر ٹو کوشن نمبر ٹو ایک پونڈ ٹو اتنے کی ویلو نکال لیں گے تو اس کو ہم برابر میں K مال لیں گے جیسے اس کو K مال لیں گے برابر میں تو A برابر آ جائے گا طریقے B برابر آ جائے گا C برابر آ جائے گا اب یہ ساری ویلو ہم A پلس B پلس 2 C اپون B میں رکھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا 3K پلس 2K اب یہاں پہ دیکھیں 2 ہے تو 2 into K لگیں گے ٹھیک ہے 2 into K تو یہاں لکھیں گے پلس 2 into K اپون میں جو لکھیں گے B جب ہم اس کو 2K سے ڈیوائٹ کر دیں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا تو اس کا جو آنسر آئے گا B کا 3 یہ جائے گا 3.5 92 کا فرسٹ آنسر ہو جائے گا اب دیکھیں نیسٹ کوشن چلتے ہیں 93 کوشن 93 بھی کوشن بڑھ جاتا 93 بھی K کمان یاد کرنا اگر یہ عدیتی حل ہے ہم جانتے ہیں ادیتی حل کے لیے A1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 92 2 2 2 2 92 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 24 7 8 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 بڑے چوبیس یعنی کی پانچ بڑے بار ہے تو پانچ بڑے بار ہے کو ہم سول کریں گے تو اس کا چوتھا پارٹ ہو جائے گا یہ والا اب دیکھیں نیچ کوشن نائنٹی فائی پوشن تو نائنٹی فائی پوشن کو دیکھیں گے جب نائنٹی فائی پوشن ہے ایک بایکچہ میں ککشا کے تیس چھاتروں دوارہ پرابت انکوں کا مادیا فیپٹی ایٹ پائنٹ فائی پ تھا اور بعد میں یہ یاد ہوا کہ ٹوٹی بس چھاتر کا پرابت انکتر کے صحیح مادیاں نکال لیے تو صحیح مادیاں نکال لنے کے لیے جب آنکڑے غلط تھے اس سے ہم سم نکالیں گے تو سم کے لیے یہ فورمولا لگا دیں گے ایکس بار برابر سگمہ ایکس بڑا این سگمہ ایکس بڑا این اب ایکس بار کی جگہ فیپٹی ایٹ پائنٹ فائی لگائیں گے سگمہ ایکس ہم یہاں سے نکالیں گے اور یہاں سے این جو ہے ہمارے پاس سہ تیس تو یہاں سے ہم سول کریں گے تو سگمہ ایکس کی جو ویلو آئے گی وہ آئے گی سگمہ ایکس کی ویلو آپ کو بتا دیتا ہوں ہے ہوا جائے گی ایک سو سترہ سو پچپن آ جائے گی سترہ سو پچپن تو سگمہ ایکس بڑا ایٹا سترہ سو پچپن سگمہ ایکس یعنی سگمہ ایکس بڑا ترہ سو پچپن آپ کرنا کیا ہے اب ٹوٹی بس ہوا کیا کہ اس میں جو 75 کے اسطان پر 75 لکھا گیا تو اس کا ملکہ 1538 یعنی 18 جو ہوا ٹوٹل وہ کم رہ گیا جب کم رہ گیا تو اس میں 18 اس میں جوڑ دیجئے تو اس کے اندر جب میں 18 پلس کروں گا تو یہ ہو جائے گا 1778 پلس کریں گے تو یہ ہو جائے گا 1773 اور 1773 کو جب ہم 30 سے بھاگ کریں گے یعنی کی پھر دوبارہ 17 ماتیں نکالیں گے تو سول ہو کے آ جائے گا آپ کا 69.1 کتنا جائے گا 69.1 تو یہ آنسر ہو گیا اس کا تیسرا 69.1 تو تیسرا اس کا آنسر ہو گیا اب دیکھیں نیش کوشن کو ہم کرتے ہیں نیش ہے 96 کو 7 97 کیا کوشن دیکھیں 97 اس سے پہلے ایک وہ بھی تھا 90 یہ والا بھی تھا 96 تو 96 میں کیا دیکھیں کہ یہ بندو یہ یہ کیندرک کے کیندرک ہوں تو x y کا مان گیا تھی یہ کیندرک ہم جانتے ہیں کیندرک کیندرک ساں ہوتے ہیں x1 پلس x2 پلس x3 بٹے دو تو کیندرک x کے سطح پہ ہے تو آگے x اور یہاں پہ دیکھیں x والے کوڈنیٹ جوڑ دیتا ہم 3 پلس 6 اور مائنس 3 تو یہ 3 سے 3 کر جائے گا چھے بٹے 3 تو یہ x کا مان تو آگے دو اب اس طرح ہے y دیکھیں y برا کتنا ہو جائے گا y کا کوڈنیٹ جوڑیں گے y کا کوڈنیٹ ہے 5 پلس y پلس 4 یعنی 9 پلس y اور بٹے میں 3 آئے گا تو 3 میں ادھر لے جاؤں گا تو یہ ہوگیا 3y 3y میں سے y گھٹا دیں گے تو یہ ہوگیا 2y براہبت 9 تو y کی ویلو آگے 9 اپون 2 تو آنسر کونسا ہوا 2 اور 9 اپون 2 2 اور 9 اپون 2 تو اس کا کونسا ہے 2 اور 9 اپون 2 اس کا سیکنڈ آنسر ہمارا آگیا اس کا بکل ہو گیا سیکنڈ و آلا سیکنڈ و اس کا آنسر ہمارا ہو گیا تو سیکنڈ ہے اس کا یہ والا اب چلتے ہیں نیسٹ کوششن کیوں دیکھیں نیسٹ کوششن ہے اس کا 97 تو 97 جو ہے یہ دیکھیں گے بہوپد اتنے کا ایک گھنکھنڈ یہ ہے اور جب بہوپد اتنے ایک سے بھاہ کرتے ہیں تو سیسپل چار پراتھ ہوتا a b کا معنی آتی ہے بہت آسان کوششن ہے تو آپ کو کرنا کیا اس سمیقر میں x کے اسطحان پر پہلے مائنس 2 رکھنا تو x کے اسطحان پر جب آپ مائنس 2 رکھیں گے تو x کے اسطحان پر مائنس 2 رکھنے سے یہ سمیقر آ جائے گی دیکھیں مائنس کا 2a پلس کے b برابر 2 اور اسی طرح سے x کے اسطحان پر پھر رکھ دینا چونکہ x مائنس 2 b تو x کے اسطحان پر جیسے ہی ہم 2 رکھیں گے تو یہ سمیقر ہو جائے 4a پلس 8b 4b برابر 8 اب یہ چار سے اس کو بھاگ دے دیں گے یہ ہو جائے گے 2a پلس b برابر 2 اب ہم سمیقر a کر 2 کو بلوکن بیدی سے حل کریں گے تو a برابر 0 آ جائے گا b برابر 2 کیا جائے گا a برابر 0 اور b برابر 2 تو یہ ہو جائے اس کا آنسر تو اس کا فرسٹ پارٹ اس کا آنسر ہے اب دیکھیں 98 کوششن کو دیکھتے ہیں 98 کوششن کی آدھر ہیں دیکھیں گے ایک انسانی کنتو آورتی دسملہ سنکھیا ہوتی ہے تو یہ بھی پریمے سنکھیا ہی ہوگی کیونکہ پور سنکھیا بھی repeat نہیں ہوتی ہے divide کرنے پر پراکتی سنکھیا بھی نہیں ہوگی اپریمے سنکھیا تو ایک پریمے سنکھیا یعنی 98 کا فرسٹ پارٹ اس کا آنسر ہوگیا اب چلتے ہیں 99 کی 99 کوششن ہے دیئے گئے چتر میں پی اے بھی ایک برت کی چھے تک ریکھا ہے پی ٹی اس پاس ریکھا ہے پی ٹی برابر 5 تو پی اے is equal to 3 تو پی اے کی ویلو کتنی ہے 3 اب یہاں پہ تو اے بھی ہے اس کو میں تھوڑ دیر کے لیے ایک سمال لیتا ہوں اب یہاں پہ جو ہے فارمولا ہوتا پی ٹی اسکیئر is equal to پی اے انٹو پی بی کیا فارمولا ہوتا اب آپ کو کیا کرنا ہے پی ٹی اسکیئر کی جگہ تو رکھ دینا پانچ یعنی پانچ بنجے پچیس پی اے تو پی اے کتنا ہو جائے گا 3 اور پی بی کی جگہ ہو جائے گا 3 پلس ایکس کتنا ہو جائے گا 3 پلس ایکس اب ہم دکھو اس کو سول کریں گے جیسے ہم یہاں سے 3 ملوئے ہیں پچیس بٹے 3 مائنس 3 کیا ہو جائے گا پچیس بٹے 3 مائنس 3 اور اس کو سول کریں گے آنسر ہو گیا اب دیکھیں نیچ کوشن کیوں اور ہم چلتے ہیں نیچ کوشن ہے سوما سمانتر چطرگوز اے بی سی دیکھیں بکڑ اے سی بی دی ایک دوسرے کو اوپر پر تیسے کٹتے ہیں یدی ڈی اے سی 32 ہے تو اے او بی ستر ہے تا دی بی سی گیاد کے یہ بہت آسان کوشن ہے پہلے میں ایک سمانتر چطرگوز بنا دیتا ہوں اور اسی کے اندر میں سارا آپ کو سمجھا دوں گا دیکھیں مان لیا یہ چطرگوز ایک سوانتر چطرگوز ٹھیک ہے اب اس میں بکڑ میں نے ملا دی اس کے یہ ہوگیا اے یہ ہوگیا ب اور یہ سی اور یہ ڈی آپ ترہا دیان دینا یہ والا درخہ کون ہمیں 32 اے یہ والا اندر والا اور دوسرا ہے یہ 70 یہ 32 اور یہ درخہ ہمیں کون دیکھیں اے بی سی ٹی اے سی بی دی دوسرے کو بندو اور پر سکھا یادی ڈی اے سی تو ڈی اے سی 32 ہو گیا اور اے او بی 70 یہ او بیچ میں ہے اے او بی کتنا ہے 70 تو ہم سے جب پہنچا ڈی بی سی پہنچا ڈی بی سی ڈی بی سی یہ اللہ نکالنا تو اسے نکالنے کے لئے دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ سارا لکھا جو کون بنتا وہ 180 بنتا ہے 70 یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا بھئیا 110 آپ دیکھیں یہ کیونکہ سامانتر چطر بجے تو سامانتر چطر بجے ہم جانتے ہیں کہ اکانتر کون بھراور ہوتے ہیں یہ 32 ہے تو یہ بھی 32 ہو گیا اب کرنا کیا ہے 110 اور 32 جوڑ دیں گے 142 اور 100 سی میں سے ہم 142 مائنس کر دیں گے تو 132 میں سے 142 مائنس کریں گے آئے گا 38 تو اس کا آنسر ہو گیا سو بے گا تیسرا پارٹ اب دیکھیں دیشت کوشن 101 تو 101 کوشن کو جدھت ہانسا دیکھیں گے 101 کوشن کیا ہے اب دیکھیں دیشت کوشن ہے 101 یہ بڑا بڑی ہوا کوشن ہے اس کو دیکھو اکی پاور اے م کی پاور اے م اکی پاور اے م تو اے م کا مار نکالنا تو اسے نکالنے نہیں کرنا کیسے سمجھیں گے تو اکی پاور اے م اے یہ ہو جائے گا اے کی پاور اے تو ہم دونوں پکشوش ایک ایک ہاتھوں کی طولنا کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا m کی پاور n is equal to mn اب یہاں سے جی کی m کو بٹے میں لے جاؤں گا ہمیں اس کے تو یہ ہو جائے گا اوپر جا کے m کی پاور n minus 1 برابر n ٹھیک اور اسے جو ہے کیا کرنا آپ ہمیں اُدھر اس کو لے آکے اوپر بٹے میں پہنچ جانا ہے تو اس کا جو آنسر ہو گیا 1 upon n کی m برابر ہو جائے گا m کی ویلو ہم سے پوچھئے m برابر ہو جائے گا n کی پاور 1 upon n minus 1 تو جب دوسری طرف جائے گا وہ بیت کرم اس کا ہو جائے گا تو اس کا جو آنسر آ گیا پہلے کا fourth part آ گیا اس کا آنسر دیکھیں نیسٹ کوشن کیوں اور ہم چلتے ہیں نیسٹ کوشن کیا ہے نیسٹ کوشن ایک سو دو ایک سو دو کوشن اتنے کا مان گیا تھا یہ بہت آسان کوشن ہے آپ ہمیں کرنا ہے کیا ان کو بس سول کرنا پانچ 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 میں جائے گئے چار جانی پہلا آگے چار باتے 5 اسی طرح کوشن سے دوسرا دھئی دوسرا جائے گا پانچ کے پانچ چھ ختمwhere مانچ سے چھ میںے رہے تھے پانچ باتے sign تیسرا جائے گا چھ باتے ساتھ ایسی ڈوٹ ڈوٹ ہم کرتے چلے جائیں گے لاشٹ والا آئے گا 99 آئی بٹہ 100 Si 4 اور 100 بچہ تو چار کسو سے کٹیں گے ایک بٹے پچیس سی یعنی اس کا انصر آگے دوسرا آپ دیکھیں نیسٹ کوشن ہے ایک سو تین ہوا کوشن تو ایک سو تین کوشن کیا ہے اگر ایکس کی جو ویلو جیرو اور بن کے بیچ میں یعنی ایک سے چھوٹی ہے اگر ایکس کی ویلو جیرو ایک سے چھوٹی اور جیرو سے بڑی ہو تو اس کی جو گھات ہوگی چاہے کتنی بڑی گھات ہو تو اس کا جو معن ہوتا وہ ایک سے کم ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں گھات جتنی بڑی ہوگی اس کی ویلو اتنی کم ہوگی کیونکہ جو ویلو وہ جیرو اور بن کے بیچ میں لئے بچ کا مطلب یہ ہے کہ فریکشن کے روپ میں ہے یہ بن اپون کے روپ میں ہے تو جب بن اپون کے روپ میں ہوگی تو وہ ویلو جتنی گھات بڑی ہوگی اتنی ہی چھوٹی ہوگی تو یہاں پر دیکھیں جو دوسرا پارٹ ہے یہاں پہ گھات جو چھوٹی ہے تو اس کا مان بڑا ہوگا تو اس کا جو پارٹ ہے سکن والا آنسر آگئے باقی دیکھیں پہلا والا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ بڑی اگھات والا جو بان ہوتا وہ چھوٹا ہوتا تھا اس میں غلط ہو گیا اب اس میں جو ایک بات اور بتا دیں جب کوئی بھی ویلو جیرور بن کے بیچ میں ہوتی ہے اس کی کتنی بڑی اگھات لگا دو تو اس کا جو مان آتا وہ ہمیسا ایک سے کام آتا ہے تو اس کا تیسا چوتھا تھا ویسے ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں میں ہی کہایا کہ مان ایک سے بڑا ہوگا اب ہم دیکھیں نیش کوشن کیوں چلتے ہیں ہو جائے گا تو یہ بہت آسان پششن ہے تو اس میں کیا کرنا سادھانا بھی آج کا ہمیں فورمولا لگانا سادھانا بھی آج کا فورمولا ہوتا ہے آئی ایس ایکل ٹو پی آر ٹی اپون ہنڈریٹ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم سے ٹی پوچھا تو آئی ہمیں دے رکھا ہے آئی جو ہے وہ دے رکھا ہے آئی ہے اس کا ٹو پی اپون فائیو یعنی پی کا ٹو پی اپون اور یہاں پہ پی ایسی رہے گا آر ہمیں دے رکھا کتنا آٹھ پرسنٹ ٹی ہمیں نکالنا اور بٹے میں لکھ دی ہم نے سو آپ شرح دھیان سے سمجھنا ہے اس کو دیکھیں پی سے پی کر جائے گا اور یہاں سے اسے دو چوک آٹھ اور یہ کارٹ دیں گے پانچ دس بیس آگیا وہ بیسوں کارٹ دیں گے چار پنجے بیس تو کل ملا کے آگا ٹی کی ویلو آجائے گی فائیو یعنی پانچ ورس تو اس کا انسر آگیا پانچ چھوٹی چھوٹی سنکھیا جس میں تیتیس دو سو پشتر سے گناہ کرنے پر پراد گلنفل ایک پون گھن ہو جائے تو تیتیس دو سو پشتر کے اگر میں ٹکڑے کروں ٹکڑے جو آئیں گے وہ یہ آئیں گے پانچ پانچ کے دو ٹکڑے ہوں گے گیارے گیارے کے تین ٹکڑے ہوں گے یعنی کہ یہ ہوں گے اس کے ٹکڑے پانچ گناہ پانچ اور گیارے گناہ گیارے گناہ تو اب ہمیں یہاں پہ کیا گیا پون گھن ہو جائے پون گھن ہونے کے لئے یہاں پہ پانچ اور ہونا چاہیے اس کا مطلب تو کتنے سے گناہ کرنی پڑے گی ہمیں پانچ سے دیکھ تو پانچ کا ہوئی ہے تیسرا والا آنسر اب دیکھیں نیسٹ کوشن ہم کرتے ہیں ایک سو چھے ایک سو چھے ہوا کوشن کیا اتنے اور اتنے کہ مہتن سوار تا پی مانس ای ہے تو ایلفا کا مانگ یاد کیجئے آپ کو کرنا کیا ہے پی مانس ایلفا یعنی پی کے استان پہ ایلفا رکھ دینا آپ چونکہ یہ اس کا گلن کھنڈ ہے تو دونوں کا ہی سیسول جو ہوگا وہ جیرو ہوگا دونوں کو ہم ایکوال کر دیں گے اور جیسی دونوں کو ایکوال کریں گے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا دیکھو ہم نے کیا کرنا پی کی جگہ ایلفا رکھ دیا تو پی کی جگہ ایلفا رکھیں گے تو یہ جگہ ایلفا سکر مائنس ایٹ ایلفا پلس بارہ اور یہ کس کے برابر ہوگا ایلفا اس کے آئے پلس ایلفا اور مائنس بابر اب اس کو ہم دیکھو سول کرتے ہیں ایلفا اس کا ایسا ہے ایلفا اس کا کینسل ہوگا ایلفا پالے سابقی ایک سیٹ میں لے جائیں گے تو وہ جائے گا بارہ ایلفا اور ایدھر ہو جائے گا ایدھر ہو جائے گا تیجھے جائے گا چار آٹھ چار بارہ ایلفا تو اس کا انسر آ جائے گا تو ہم یہاں پر الفہ سے الفہ بار بارئہ ادھر چوبیس ہو جائیں گے یہ ادھر لے گیا گئے ہم تو الفہ ادھر ہو جائیں گے چوبیس کیا ہو جائے گا چوبیس تو یہاں ہو گیا چوبیس بار دونی چوبیس تو کتنایا گیا دو اس کا انسر آ جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے تو الفہ کا معنی یعنی ایک آمان نکالنا تو پی مانس اے ہے یہاں پہلے پاک کہتا ہوں ہے اے ہے اے کی ویلو کتنے آگئے دو تو اس کا آنسر کونسا ہو گیا اس کا آنسر آگیا دو یعنی کی تیسرا والا پارٹ اب دیکھیں نیسٹ کرتے ہی ہم نیسٹ کوششن ہے کتنے کے گرن کھرنے کی آت کی ہے تو یہ بہت آسان کوششن ہے آپ کرنا کیا اسے گرنے کے لیے ہمیں سیسول پرمیر کھوششن نہیں ہے ایک حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایکس کے اسستان پر پہلے سب سے پہلے والا رکھے دیکھیں گے اسستان بن ترکتےں ہے اور پھر دیکھ رہے ہیں وہ بھی جیرو آرہا ہے ہم چھوٹرہ رکھیں گے تو وہ بھی جیرو آرہا سستان پہ ہم چھوٹری رکھنا ہے تو وہ بھی جیرو آرہا ہے یعنی ہے جیرو آرہا ہے یہ دولا حضہ ہے اس کا آنسر ہوگیا پہلہ والا آنسر ہو گیا اب نیسٹہ سمیکن اتنی ہے کہ مول یہ ہیں تو کون سی سمیکن ہوگی اس کے لئے پہلے مولو کا یوگ نکالیں گے اور مولو کا گرنفل نکالیں گے مولو کا جو یوگ ہے وہ کیا ہوا دیکھیں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں مولو کا یوگ ایسا نکالیں گے الفا پلس بیٹا پی اپون اپون پی پلس ا اج ایکل تو مائنس پی پلس ا اپون پی مائنس کی ٹھیک ہے پی مائنس پی پلس کیو ہے اب ہم اس کو جب سول کریں گے تو مولو کا جو یوگ ہے وہ سول ہو کے آ جائے گا آپ کو بتا دوں وہ آئے گا مائنس فور پی کیو اپون پی سکر مائنس کیو سکر یہ سول ہو کے آ جائے گا تو اب یہ سب یہاں مولو گرنفل ہو جائے گا مائنس پن الفا انٹو بیٹا ہو جائے گا مائنس کا بن اب اس کو دیوغاز ساملکر میں رکھ دیں گے دیوغاز ساملکر ہوتی ایکسس کا ہے مائنس مولو کا یوگ پلس مولو کا گرنفل تو جہاں ہم اس کو سول کریں گے تو اس کا جو ہے فرسٹ والا پارسٹن پہلا اس کا جو آنسر ہو گیا بہو گیا فرسٹ کونسا آنسر ہو گیا اس کا فرسٹ دیکھیں نیسٹ کوشن ایک ماسی بریکچہ میں سولہ بیدھارتیوں کے گھڑت میں پراتتان کی ہیں تو بہولک بہولک وہ ہوتا جس کی بارم بات ایک سو دس کو سمجھیں گے درہا ایک سو دس کیا دیکھیں کوشن کو اس کا دھیان سنجھیں بڑا آسان کوشن ہے 3 کی پاور 2x پلس 1 مائنس 3 کی پاور x 3 کی پاور x پلس 2 مائنس 3 اسکار تو x کا مان نکالنا تو اسے کرنے کے لیے پہلے تھوڑا سا ہم سول کریں کیسے دیکھیں اسے لکھ سکتے ہیں 3 کی پاور x کا whole square پھر اسے لکھیں into 3 دوسرا والا مائنس 3 کی پاور x اور جو تیسرا ہوا اسے لکھیں گے 3 کی پاور x into 3 اور آگے ہے مائنس کا 3 کا اسکار ہو جائے گا 9 ٹیک اب 3 کی پاور x کو ہم buy مانیں گے 3 کی پاور x کو buy مان کے اس کے ہم گڑن کھنڈ کریں گے تو 3 کی پاور x کو buy مان کے جب ہم گڑن کھنڈ کریں گے تو x کی جو value آئیں گی buy کی جو value آئے گی buy is equal to 9 اور y is equal to کیا گی سوال ہوگا buy is equal to آئے گا 9 اور ایک آئے گا buy is equal to 1 اپون 3 تو کیا رکھنا آپ نے 3 کی پاور x کو buy رکھنا 3 کی پاور x کے اسطانے buy رکھ کے ہم اس کے گڑن کھنڈ کر لیں گے اور ہم سے buy کی value 9 اور 3 ہوگی اور buy کے اسطانے پر رکھیں گے ہم 3 کی پاور x تو سوال کریں گے x برابر آجائے گا 2 اور buy x برابر آئے گا 2 اور x برابر آئے گا minus کا 1 تو اس کا جو آنسر ہو گیا 110 کا چوتھا پارڈ اس کا آنسر ہو گیا کونس آنسر ہو گیا اس کا چوتھا پارڈ یہ اب دیکھ 111 ایک ادھی ورس میں 53 رویار ہونے کی برائی ادھی ورس کا مطلب ہے leap year تو leap year میں ہم جانتے تو 53 رویار ہوتے سنڈے منڈے ہو سکتا منڈے ٹیوشڈے ہو سکتا ورنس دی تھس دی ہو سکتا تھس دی فرائی سیٹھ سنڈے لیکن اس میں رویار جو آرہا ہو وہ کبھل دو میں آرہا ہوگا تو اس کا مطلب رویار ہونے کی پرائیک دو ورٹے ساتھ دو ورٹے ساتھ 2 اپن سی برٹے کین سے 12 سنٹی میٹر دوری پا جی پا جی بیاس پوچھا اس کو ڈبل کر دی دوسرا کوشن ہم دیکھیں نیش کوشن کیوں چلتے نیش کوشن کوشن نمبر 113 بہت آسان کوشن ہے تو اس کو کرنے کے لئے دیکھیں دیئے گیا چتر میں ac ab برابر ac ac d برابر 105 b ac یاد کیجئے ہم جانتے ہیں کہ جو کون بنتا وہ 180 بنتا 180 میں 105 گھٹا دیں گے تو یہ کون c اندر والا نکل گیا جائے 75 اب چونکہ سمدھی با اتر بجے تو بی بی 75 ہو گیا جب یہ 75 ایک سمدھی میں سے 150 یعنی 75 150 منس کر دیجئے 30 یعنی اس کا جو آنسر آ گیا گیا پہلا پارٹ 30 اب دیئے 100 104 question b minus a 30 percent برابر a plus b 18 percent تو a b man پار یاد کی بہت آسان کوشش ہے اس کو کرنے کے لئے ب minus a 30 percent یعنی b minus a ک کی جگہ جو ہے ہم گناہ کا نیسان لگاتے ہیں 30 percent کا ملوغ 30 بٹا 100 اور یہ کس کے برابر ہوگا a plus b a plus b ک کی جگہ تیس اچھ تیا 18 اب ہم اس کو ترچی آپ میں اندر ملٹیپلائی کر کے پکشانتر کر لیں گے تو جب ہم پکشانتر کریں گے تو یہ آئے گا میں آپ کو بتا دوں یہ بچے گا b equal to 4 a ٹھیک ہے تو a کو ادھر ایک بٹے 4 تو کتنا انوپات آگیا ایک انوپات 4 اس کا انوپات ہو گیا ایک انوپات 4 اب دیکھئے ایک سو پندوہ کوشن دو سنکھے ہیں تین چار کے انوپات میں ان کا ماسہ تا لاسہ کا گناہ بیس اٹھائی سے سنکھے کا یوگ پھر یاد کی جی تو دو سنکھے انوپات میں دے رکھیں تو ہم اسے مال لیں یہ مالا پہلی سنکھے 3 x اور دوسری سنکھے کیا 4 x ٹھیک اور ہم جانتے پہلی سنکھے گناہ دوسری سنکھے براور ہوتا ماسہ گناہ لاسہ یعنی کہ 3 x گناہ 4 x براور ہو جائے گا 20 28 20 28 اب یہاں پہ 3 x square براور ہو جائے 20 28 22 12 اب 12 سے اس کو divide کر دیں گے 12 سے اس کو کٹیں گے 20 28 تو وہ کٹ کے آ جائے گا کل ملا کے بچے گا یہاں پہ 169 آئے گا 12 ایک 12 اور 8 بچے 16 بچے اور یہ ہوگی 2 12 17 بچے 72 اور یہ پرنما 108 برمول لے لیں گے آگیا 13 تو 13 اب ہم سے پوچھیں ان کا جوڑ تو بجائیں کون کونسی ہوگئی اس کی ایکس کی جگہ ہم یہاں پر 13 رکھ دیں گے 49 49 49 اور دوسرے جائے ایکس کی جگہ ہم 13 رکھ دیں گے 49 اور دوسرے جائے 32 اور 49 اور کو پلس کر دیجئے 29 49 پلس ایکس سولہ ہے ایک سٹار بی ایک پلس بی تو بی سٹار سی ایک ستان پر سات رکھ دیجئے بی کے ستان پر سات تو یہ آجا جائے گا پانچ گوڑا سات پانچ گوڑا سات اور یہ پلس کے بی بی کا مطلب ہو گیا سات تو سات پنجے پی سات ہوگئے سات بی رکھ گڑید سات بی اب آپ کو بتان دیں رکھ گڑید پڑھ سات بی سات بی کیونکہ بچہ جب تک اب بی آخر 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 آخر انسر ہو گیا سترے کا تیسرہ انسر ہو گیا اٹھارمہ کوشن دیں گے ایک سو اٹھارمہ ایک برستو کو بیس پرسنٹ لاپ پر بھیجائے جاتا ہے جدی اس کی برستو کا کریمولی پچاس بڑھا دیے جائے تو بکڑے ملے بھی اسی سمیں تیس روپے بڑھ جاتا اور لاپ تین سے ایک بڑھ تین پرسنٹ کم ہو جاتا تو اسے کریمولی پہلا انسر آئے گا اس کو آپ دیکھیں کوشن نمبر ایک سو انیس ایک سو انیس ہے ایکس مانس ٹو ایکس مانس انیس کا نیونٹر مانی آتی ہے تو اس کا نیونٹر مان نکالنے کے لئے اب بیسے ہی ہمیں دکھائی دے رہا کہ سب سے جو نیونٹر مانس کی جو ویلی ہو سب سے کم ہوتی تھی ہاں پر مانس کا چوتھا والا تو بیسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک سو مانس اوڑنچاس بڑھے چار آنسر آئے کیونکہ مانس کی ویلی سب سے چھوٹی ہوتی ہے اب اس کا دوسرا ایک اسٹینڈ ترکہ یہ بھی ہے کہ پہلا ان کی آپس میں گھڑا کر لیجی ایکس مانس ٹو کی اس سے ایکس مانس نائن سے ملٹیپلائی کر لیں آپس میں تو یہ جائے گا ایکس سکیار مانس نائن ایکس مانس کا ٹو ایکس اور یہ پلس کا اٹھار ہے اور اسے ہم جو ہے ڈیفریانسل بیدی سے کر لیں ایک بار جب ہم اس کا ڈیفریانسل کریں گے تو جائے گا ٹو ایکس اور نو دو گیار ہے یعنی گیار ہے ڈیفریانسل کریں گے تو دوسرا ایکس کے اسٹان پر ہم جو ہے گیار بٹے دو اس کے اندر رکھ دیں تو سو لوگ کا جائے گا مانس کے اڈیفریانسل بٹے چار اب دیکھیں لاسٹ کوشن لاسٹ کوشن میں بتا رہا ہوں دو سو بہتر کا اس کا ہے مانس سو اٹھائیس کا اس کا ایک برگمول یاد کیجئے یعنی کہ اس میں کیا کرنا ہمیں ایک بار جوڑ دینا اور ایک بار گھٹا دینا یعنی کہ برگمول پوچھا گیا اس پرنا اندر اٹھ کرنا تو ایک بار جوڑیں گے تو آئے گا چار سو مجھے ہم ان کو گھٹائیں گے تو دوسرا بہتر میں سے ایک اٹھائیس ہم گھٹا دیں گے تو گھٹا کے آئے گا میں آپ کو بتا دوں گھٹا کے جو آئے گا وہ آئے گا ایک سو چوالیس تو چار سو کا برگمول ہوگی بیس ایک سو چوالیس ہوگی بہرہ بہرہ دونی چوبیس تو آنسر آگیا اس کا دوسر چالیس کتنا آگیا اس کا آنسر دوسر چالیس تو اس پرکار سے یہ تیس کے تیس کوشن آکس ہو لو گئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سرکسائی کرنا بلکل مت بھولیے گا اور ساتھ میں آپ کے جو مترے فینڈوں کو سیئر بھی کریے گا ویڈیو دیکھنے ہیں دھنی آباد جائے ہند